سیاسی قوتوں کی لڑائی میں اگر جمہوریت کا کوئی نقصان ہوا تو ذمہ دار کون ہوگا کوئی نقصان نہیں ہوگا جمہوریت کا میں جواب دیرتا ہوں جمہوریت کا نقصان کوئی نہیں ہوگا میں پھر سے دور ہاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی بہتر اور اچھے دن اگلا سال بہتر ہوگا انشاءاللہ اور اس ملک کے آئین کو میں نے لفظ استعمال کی کہ پریزرپ پروٹیکٹ اینڈ ڈیفرنٹ کرنا ہمارا کام ہے گوونٹ صاحب نے بھی اوتھ اٹھایا ہے میں نے بھی اوتھ اٹھایا ہے سارے قومی اسمبلی کے ممبران نے اوتھ اٹھایا ہے انہیں کی ذمہ داری ہے آئین کو فالو کریں گے کوئی نقصان نہیں ہوگا میرا آخری لفظ آئین کو فالو کریں گے اچھا یہ بتا دے سر وزیراعلا صاحب کے خاص طور پر سوال ہے اتنا بڑا ماشاءاللہ مقام ہے یہاں پر بہت اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں لیکن یہاں سے جانے کے بعد جو ماحول ہم دیکھتے ہیں اس پر بڑا افسوس ہوتا ہے خاص طور پر جب وزیراعلا ایک صوبے کے اس کے اوپر الزام لگایا جائے کہ وہ بوریاں بھر کے پیسوں کی سندہ اس میں جا کر خریداری کر رہے ہیں اور وہ الزام لگانے والے ارشی کے صوبے کے گورنڈر ہو اور اس کے ملک کے وزیراعظم ہو تو یہ کس طرح کی ڈرٹی پالٹکس کو دکھائی جا رہی ہے میں نے نہیں سنا گورنڈر صاحب ساتھ کھڑے ہیں اگر انہیں کوئی ایسا الزام لگانا ہوگا مجھے بلا کے بتا سکتے ہیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے گورنڈر صاحب نے میرے نہیں سیال ایسا کہے ساتھ ہی کھڑے اور اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے میں ایک چیز دھو رہا ہوں گا گورنڈر صاحب نے بڑے اچھی بات کی تھی انشاءاللہ تعالیٰ اگلا سال پچھلے سالوں سے بہتر ہوگا یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفکیشن موصول ہو جائے گا